مرکز کے زیر انتظام جمہو کشمیر میں اسٹیٹ سبجیکٹ کی جگہ ڈومیسائل سرٹیفیکٹ کو متعرف کیا گیا ہے جس کو جمہو کشمیر کے حرش باشندے کے لیے لازمی قرار دیا گیا اب اس قانون کے تحت ان تمام غیر ریاستی باشندوں کو جمہو کشمیر کا مستقل سکونتی تصور کیا جائے گا جنہوں نے یہاں سات سال تعلیم حاصل کی ہے یا پندرہ سال سے یہاں نوکری کر رہے ہیں اس وقت خطہ چناب میں ڈومیسائل بنانے کا عمل بڑے پیمانے پر شروع کیا گیا ہے عوام کی سہولیت کے لیے آن لائن درخواست جمع کر کے اس سند کو تیار کیا جا رہا ہے معاملے کے متعلق خطہ چناب زلہ ڈوڑا کے طلبہ و عام لوگوں کا رد عمل جاننے کے لیے ای ٹی وی بھارت نے لوگوں سے بات کی زلہ ڈوڑا کے مقامی باشندہ سجاد احمد میر نے بتا ہے کہ جمعہ کشمیر میں لائے گئے نئے قانون ڈومیسائل کے وہ بالکل خلاف ہیں انہوں نے اس قانون کو نافذ کرنے پر حکومتی فیصلے کی سخت تنقید کی ڈومیسائل کا تعلق جہاں تک ہے اس کا تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے اگر خاص کا ڈوڑا کے اپنے سٹیٹ کی بات کریں تو یہ تو ایک نقصان دے چیز ہے ڈومیسائل کی جو سب سے زیادہ بینیفیٹ اس کا جا رہا ہے وہ تو باہر کے لوگوں کو ہی جا رہا ہے جس بچے کو یہاں سات سال تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہوئے اس کو یہاں ڈومیسائل ساڈکیٹ بن سکتی ہے ایک دوسرے باشندہ وسیم راجہ نے کہا ہے کہ حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے لوگوں میں الجھن پیدا کرنے کی وقتن فوقتن کوشش کرتی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس قانون سے جمہ کشمیر کے باشندوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ایڈوکٹ سنیٹ تھاکر نے بتایا کہ جمہ کشمیر سے دفعہ تین سو ستر کو ہٹا لیا گیا ہے ایسے صورتحال میں ملک کا کوئی بھی شہری یہاں سکونت اختیار کر سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سارڈیوکٹ سے کوئی اس چیز کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے کیا خطرے بڑھیں گے کیا اثر پڑے گا اس کے بارے میں مجد لگتا ہے کوئی ایسا جیسا اس کے ساتھ کچھ حالوں کھرابی ہونے والی ہے دیکھو یہ تو جائز سی بات ہے کہ جب دفعہ تین سو ستر پنتی سے یہاں سے ہٹ گیا تو اب دوسرا کوئی اپشن نہیں ہے کہ ہم کسی کو روک لگا سکیں ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ اس ڈومیسائل سے جمع کشمیر کی عوام کو کتنا فائدہ ہوتا ہے ڈوڈا سے ای ٹی وی بھارت کے لیے سعید